السلام علیکم میری یوٹیو فیملی آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار لوڈڈ فرائز کی ریسپی لے کر آ گئی ہوں جو بچوں کو اور بڑوں کو بہت ہی پسند ہے اور یہ بہت مزیدار بنتے ہیں خود بنا لیں گھر میں وزار سے بہت مہنگی ملتی ہیں چلیے جی ہم بتاتے ہیں کہ یہ کیسے بنے گی آپ نے اپنے گھر سے کوئی بھی دو چار آلو ڈھا لینے ہیں اور ان کو چھل کے اتار کے اس طرح کٹ کر لینا ہے فرائز کی شکل میں اور ہم نے تو ائر فرائز میں بنائے تھے آپ تبوے پہ بھی بنا سکتے ہیں تھوڑا سا اوئل ڈالیں تبوے پہ اور ساتھ ہی فرائز ڈال دیں اور سٹیل کے ڈککن سے کسی بھی ڈککن سے آپ اس کو ڈک دیں دس سے پندرہ منٹ کے لئے ہلکی سی آنچ پہ تو تبوے پہ بھی آپ کے بغیر اوئل کے بن جائیں گے ائر فرائز میں بھی بغیر اوئل کے بنتے ہیں اگر آپ فرائز کرنا چاہیں تو آپ فرائز بھی کر سکتے ہیں اوئل میں یہ اب ائر فرائز میں ٹائم لگا دیں گے ہم اس کے اوپر یہ دو سو ڈکری پہ ہم نے اوپر والا بٹن سیٹ کر دیا اور نیچے والا پندرہ منٹ پہ سیٹ کر دیا ہے چھ سات منٹ کے بعد ہم اس کو ہلائیں جلائیں گے ساری چپس کو یعنی کہ اس کی سائٹ چینج کریں گے کوئی بھی چیز ہم اس میں اپنایا جس کی سائٹ چھ سات منٹ پر چینج کر دیتے ہیں اس طرح یہ دیکھیں کتنی پیاری اور بغیر اوئل کے چپس تیار ہو گئی ہے اس میں مایونیز اور کیچپ ڈال کے اس کو مکس کر دیا ہے تھوڑا تھوڑا مایونیز اور کیچپ ڈال کے مکس کی ہے اور اس کے اوپر میرے پاس چکن پڑا ہوا تھا کسی سالن بنائے تو اس میں بھی نکال کے رکھ سکتے ہیں آپ چکن ضروری نہیں سپیشل بنائے ہیں یہ دو پوٹیاں میں نے سالن سے ہی نکالی تھی اور تبہ پہ ڈال کے ہلکا سا اس کو ڈرائے کر لیا تھا اور اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے میں نے چپس کے اوپر لگا دیا ہے اور اس کے بعد ہم چیز ایڈ کریں گے چیز ایڈ کر کے اس کو ایک منٹ کے لیے اوون میں لگائیں گے اور یہ چیز میلٹ ہو جائے گی اور بڑے مزیدار چیزی لوڈٹ فرائز بن جائیں گے اور بچے بڑے پسند کریں گے بڑے شوک سے کھائیں گے اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ سٹیل کی پلیٹ میں ڈالیں گے اور اس کو تبہ کے اوپر ایک منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیں تو اس میں بھی آپ کی یہ چیز میلٹ ہو جائے گی مسئلہ کوئی نہیں ہے آپ بنائیں کھائیں اپنے بچوں کو کھلائیں خود پسند آئے گی آپ کے بچوں کو اور آپ کو بھی بہت پسند آئے گی آپ ہمارے چینل کو سبگرائب کریں لائک کریں شئیئر کریں تھینک یو